اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹیمی میں خوش آمدید برائے کرم چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کا ٹاپک دروش شریف کی فضیلت ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد پر تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے رشاد فرمایا جو کچھ کھانا ہے یہیں پر کھالو جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ اکرام نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے ساتھ کھانے کو کچھ نہیں ہے اسی وقت شید کی مکھی بن بناتے ہوئی آگئی صحابہ اکرام نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ ہم مکھیاں بے قرار ہیں صحابہ اکرام کے پاس صالح نہیں ہے حالانکہ یہاں قریب ہی گار میں ہم نے شہد کا اچھتہ لگایا ہوا ہے وہ کون ہے جو شہد لے آئے کیونکہ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں شہد پیش نہیں کر سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس مکھی کے پیچھے جائیں اور شہد لے آئیں حضرت علی رضی اللہ عنہ مکھی کے پیچھے چل پڑے اور گار سے شہد لاکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیا صحابہ اکرام کے کھانا کھانے کے بعد وہ مکھی پھر سے بن بناتی ہوئی آگئی صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مکھی اب کیوں شور کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس مکھی سے سوال پوچھا تھا پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں اور ٹھیکے بھی اور کچھ بد مزا بھی تو یہ تیرے موں میں جا کر نحض شریع اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے تو مکھی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک امیر اور سردار ہے ہم سب اس کے تابے ہیں جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود شریف شروع کر دیتی ہیں تو وہ بد مزا پھیکے اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اسی درود پاک کی رحمت و برکت سے وہ شہد بن جاتا ہے اور اس میں ہر مرز کی شفاہ مل گئی ہے درود پاک کی ہر درجہ فضیلتیں ہیں اگر کڑوے پھولوں سے میٹھا شہد تیار ہو جاتا ہے تو اس کی برکت سے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کا ایک ذریعہ بھی ہے اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی کریں